موسیقی جی تو ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں گلام و بشر میکن صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والکسلام سر سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ سرگودہ جیسے نواحی علاقے سے آپ کا آلہ تلیم اور آپ کا یہ سی پیو بننے کا جو سفر ہے وہ کیسے میرا سرگودہ سے فیصلہ بات تک جو سفر ہے یہ سارا سفر اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ممکن ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کرم کے بغیر تو کوئی کام ممکن نہیں ہے باقی تعلیم میں نے قیدادم یونیورسٹی اسلامباد سے اور بعد میں میں یونیورسٹی آف کیمریج انگلینڈ سے میں نے آسل کی قیدادم یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا ہے اور ایم فل میں نے کیمریج یونیورسٹی انگلینڈ سے کیا ہے اس کے علاوہ دپارٹمنٹل جو کورسز ہیں وہ کافی ہم نے جتنے ممکن تھے وہ کیے سر آپ کا شوق تھا پولیس میں آنا یا پھر آپ بے چانس اس سے آئے ہیں میں جی شوق سے آئے ہوں پولیس میں آنے کا مجھے شروع سے شوق تھا اور یونیورم جو ہے چاہے آرمی کی ہو پولیس کی ہو یہ میں سمجھتا ہوں بہت فخر کی بات ہے کہ کوئی اگر یونیورم اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرے بڑی باعث عزت بات ہے تو اس لیے میں اپنے شوق سے آنا چاہتا تھا اور اسی کو ٹارگٹ ذہن میں ہم نے رکھ کے تو پھر انہیں سروسٹرائن کیجئے اچھے سر آپ کے بارے میں سنے گئے کہ آپ کرپشن کے بہت زیادہ خلاف ہیں فیصلہ بعد میں آپ نے کرپشن کے بارے میں کیا اقدمات اٹھائے ہیں رزق حلال جو ہے اس پر چلنا جو ہے وہ ہماری قانونی ذمہ داری بھی ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے بحیثیت مسلمان بھی ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت انسان بھی دنیا میں جتنے بھی معاشرے ہیں ان میں رزق حرام کو برائی سمجھا گیا ہے اور یہ جو انسانیت کا اجتماعی شعور ہے اس نے رزق حلال کو ہی بہتر سمجھا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محکمہ پولیس میں یا دیگر پاکستان کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کی اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے تو اس میں سے ہمیں کرپشن پر سختی کرنی ہوگی اس ایک چیز پر اگر ہم سختی کریں تو بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں میں جب سیزلہ فیصلہ باد میں آیا ہوں تو ایک یہ ایسا ٹوپک ہے بھی جہاں جہاں جن ازلاح میں بھی رہا ہوں وہاں پہ ایک کلیر میسیج میں فورس کو دیتا ہوں کہ میں اس چیز کو کسی صورت برداشت نہیں کروں گا اور یہ میری قانونی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ماتاتوں پر نظر رکھوں کہ وہ کسی کا مالی استحصال نہ کرے کیونکہ مالی استحصال میں نائنصافی بھی چھپی ہے اس میں روئیہ بھی ادھر چھپی ہیں سارے مسائل کی جڑ ہماری کرپشن ہے تو یہاں جب سے میں آیا ہوں تو ہم نے اس حوالے سے مختلف ایجنسیوں اداروں سے معلومات اکٹھی کر کے تو ہم نے تقریباً لگ بگ اسی سے سو کے قریب ہمارے جو آفیسر ریل کار ہیں ان کو میں نے سسپینڈ کیا ہے جن کی شورت اچھی نہیں تھی یا جن کی خلاف شکایت آئی اور روزانہ ہم کھلی کچھاری کرتے ہیں کہیں بھی کرپشن کی کوئی شکایت آ جائے تو اس پہ کسی صورت میں بھی معافی ہم نہیں دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہوگا کہ ہمارے جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اللہ کے ولی بھی موجود ہیں اس میں نیک صیرت اور اچھے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں انتہائی اماندار لوگ موجود ہیں لیکن کوئی کمی بیشی کہیں پہ تمام محکموں میں اس میں بھی ہے ہم یہ کتن تاثر نہیں قائم کر سکتے کہ محکمہ پولیس جو ہے وہ کوئی کرپ محکمہ ہے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی پیغام چاہتا ہوں تعلیم کا کہ ایک تعلیم جو ہے وہ مالی احساسوں سے جائدادوں سے اور طاقت سے کسی بھی چیز سے سب سے قیمتی چیز علم ہے اس پر توجہ دی جائے اور اس میں اس سے ہی بہتری ہے دوسرا میں ساتھ تمام جوانوں کے بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمام احکامات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے ہیں اور جو ہمیں زندگی گزارنے کا رین سین کا اور چال چلن کا اور معاشرت کا جو انہوں نے دیا ہے اس پر عمل کرنے میں ہماری بقا ہے آپ کو ہمارا آج کا سیگمنٹ کیسے لگا کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ اپنی میزمان ایکر سونیا کے اجازت دیں اللہ حافظ